ایک ایسا دیش جہاں پندرہ دنوں تک چلتا ہے شابی کا جشن اور ایک ایسا دیش جہاں کے لوگوں کو پیسہ اڑانا سب سے اچھے طریقے سے آتا ہے اس دیش میں موسم کی گرمی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر پیسوں کی گرمی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے مہنگی مہنگی کار، آلیشان بنگلے اور شیر چیتے اور باز جیسے پالتو پشو پکشی یہاں پر عام بات ہے یہ دنیا میں ایسا سب سے بڑا دیش ہے جہاں ایک بھی ندی موجود نہیں ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب دیش کے بارے میں جو کچھے تیل کے کارن پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان بنا چکا ہے سعودی میں جلد ہی ایک ایسی بیلڈنگ کا نرمان پورا ہونے والا ہے جب برج خلیفہ کو پیچھے چھوڑ دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ بن جائے گی اور ایک بلکل نئے اور الٹرا مورن شہر کو بھی سعودی میں بسایا جا رہا ہے سعودی کے بارے میں دھیر ساری روچک باتیں ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بس آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں آج سعودی عرب کی گنتی دنیا کے سب سے دھنی دیشوں میں کی جاتی ہے یہ دیش کچھے تیل کا سب سے بڑا اتپادک اور نریاتک دیش ہے وشو میں کروڈ آئل کی انڈسٹری میں آج سعودی عرب کا یوگدان سترہ پرتیشت سے بھی ادھک کا ہے اس دیش کی ارتی ویوستہ کا نبی پرتیشت سے ادھک بھاگ تیل کے بھنڈاروں پر ہی آدھاری تھے پچھلے پانچ دشک کے دوران اس دیش نے کافی تیجی سے وکاس کیا ہے سن 1932 میں کنگ عبدالعجیز نے سعودی عرب کی استھاپنا کی تھی یہ وہ دور تھا جب تک سعودی عرب میں تیل کے بھنڈار کی کھوج نہیں کی گئی تھی اور تیل کی کھوج سے پہلے تک سعودی عرب کا نام دنیا کے سب سے گریب دیشوں میں گنا جاتا تھا سعودی عرب میں تیل کی کھوج سن 1938 میں کی گئی تھی اور اس کے بعد اس دیش کے حالاتوں میں صدھار آنا شروع ہوا ہے 1976 کے بعد سعودی عرب میں تیجی سے وکاس کی گتی ملی جب ویشوک اس طر پر کچھے تیل کی مانگ میں تیزی آئی سعودی عرب نے اپنا اتبادن بڑھایا اور دیش میں آرثک و سماجک صدھاروں کی اور دھیان دیا وردمان سمیہ میں سعودی کی ٹوٹل پوپیلیشن 3 کروڑ 60 لاکھ کیا سپاس ہے جس میں سے قریب 40 پرتیشت لوگ دوسرے دیشوں سے آ کر یہاں پر بسے ہوئے ہیں سعودی عرب کا شیطرفال 21 لاکھ 50 ہزار ورگ کلومیٹر ہے سعودی عرب کو شیخوں کا دیش کہا جاتا ہے یہاں ہر کسی کے پاس بے شمار پیسہ ہے لوگوں کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک مہنگی اور لکشری کارز ہیں یہاں کے لوگوں کو سونے سے بھی بہت پیار ہوتا ہے شیر اور چیتے جیسے جانور شیخ پالتے ہیں سعودی کے شیخوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹوائلٹ بھی سونے کے بنواتے ہیں یہاں کی شادیاں بھی دنیا کے سب سے شاہی مانی جاتی ہیں پندرہ دنوں تک شادی کا جشن یہاں پر چلتا ہے اور شادی میں آنے والے مہمانوں کو مہنگی مہنگی گاڑیاں تحفے میں دی جاتی ہیں لیکن ایک بات جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ شادی کے دوران دولہ اور دولن کی سبھی رسمیں الگ الگ نبھائی جاتی ہیں اور شادی کے انت میں ہی ان کی ملاقات ایک دوسرے سے ہو پاتی ہے سعودی کے یواؤں کے بیچ سائیڈ وارک کار سکینگ کافی لوگ پریے ہیں لوگ چھٹی کے دن اپنی مہنگی گاڑیوں کو دو پئیوں پر چلا کر اسٹنٹ مارتے ہیں سعودی عرب میں ایک بھی ندی نہیں بہتی ہے سمندر کے پانی کو ڈیزلائزیشن پروسس کے ذریعے فیلٹر کر کے اسے استعمال لیا جاتا ہے یہ پروسس کافی مہنگا ہوتا ہے اس لیے آپ کو پانی سے بھی سستا پیٹرول اور ڈیزل یہاں مل جائے گا لیکن کسی بھی چیز کے مہنگے ہونے سے یہاں کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا پورے سعودی عرب میں شریعت قانون لاغو ہے اس دیش کا اپنا کوئی سمیدھان بھی نہیں ہے اسلام دھرم کی پویتر پستق قرآن کے انصار ہی یہاں کے نیم اور قانون تیہ کیے جاتے ہیں سعودی عرب میں چوری ڈگیتی کرنے بلتکار کرنے یا عیش نندہ کرنے پر سیدھے موت کی سزا پرافدان ہے کئی بار تو پتھر سے مار مار کر ویقتی کو موت کی سزا دی جاتی ہے سعودی عرب کے پچھاندے پردیشت حصے میں صرف ریگستان موجود ہے اللہ بود اور روبال کھلی یہاں کے سب سے پروک ریگستان ہیں حجور اور کافی کا اتپادن یہاں بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے اگر آپ کبھی سعودی عرب جائیں تو یہاں پر الٹے ہاتھ سے کھانا بلکل نہ کھائیں الٹے ہاتھ سے کھانا یہاں گلت سمجھا جاتا ہے اس لیے اگر آپ لیفٹی ہیں تو سعودی جانے سے پہلے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کی عادت ڈال لیں سعودی عرب میں کچھ سال پہلے تک ایڈیوکیشن پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا تھا لیکن آج دیش کی سرکار ایڈیوکیشن کو بڑھاوات دے رہی ہے پرائیمری ایڈیوکیشن سے لے کر پوسٹ گریجویشن تک کی پڑھائی دیش کے لوگوں کے لیے پوری طرح مفت ہے کنگ سعودی یونیورسٹی سعودی عرب کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے یہاں پر بنی کنگ سلمان سینٹرل لائبریری بیعد شاندار ہے اس لائبریری میں ساتھ فلور اور چار ہزار سے ادھیک لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر یہاں ادھیان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسلامیک یونیورسٹی آف امام محمد آئیبن ساؤد بھی ایک نیشنل یونیورسٹی ہے کنگ عبدالعزیز ملیٹری کالیج، کنگ خالد ملیٹری کالیج اور کنگ فہد سیکیورٹی کالیج جیسے ملیٹری اکیڈمیز میں بھی سٹوڈنٹ سے سکشہ پرابت کر رہے ہیں سعودی عرب میں بڑی سنکھیا میں آپ کو اونٹ دیکھنے کو مل جائیں گے اونٹ کا استعمال یہاں پر کھانے سے لے کر دوڑ لگانے تک ہر جگہ کیا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کے بیچ بیبی اونٹ کا ماس کافی لوگ پریئے ہیں ہر افسر پر بیبی اونٹ کا ماس لوگوں دوارہ کھایا جاتا ہے سعودی کی راجدھانی ریاد ہے اور یہاں پر ہر سال اونٹوں کے ایک بہت بڑے میلے کا آیوجن کیا جاتا ہے سال دوہزار میں یونیسکو نے اس سے شہر کو عرب کی کلچرال کیپیٹل کا درجہ بھی دیا جا چکا ہے سعودی میں سال کے عدیتر سمیں موسم گرم ہی رہتا ہے گرمیوں میں تاپمان 45 سے 50 ڈگری تک بھی پہنچ جاتا ہے اس لیے سعودی میں کنسٹرکشن سائٹ پر دو شفٹ میں کام کیا جاتا ہے پہلی شفٹ صبح پانچ سے دس بجے تک چلتی ہے اور دوسری شفٹ شام کو پانچ سے دس بجے تک چلتی ہے بڑی زنکھیا میں آپ کو بھارت پاکستان اور بغیردیش کے لوگ اس دیش میں کام کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے سعودی عرب کے پاس کتنا تیل بھندار موجود ہے اس کا سٹیک آگڑا کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ سعودی عرب اس طرح کی سبھی فائلوں کو کافی گوپنیاں رکھتا ہے حالانکہ سعودی عرب کے ادھیکارک آگڑے کے انسار ان کے پاس 2500 ملین بیرل تیل اب بھی موجود ہے سعودی عرب ابھی تک تو آلشان اور لگجری لائف کے لیے جانا جاتا ہے لیکن جلد ہی سعودی عرب کی خوشیاں میں کھلل پڑ سکتی ہے کیونکہ دنیا کے کئی دیش پیٹرول اور ڈیزل جیسے اندھن پر اپنی نربھرتہ کم کر رہے ہیں اور اگر سعودی عرب سے دیش تیل خریدنا بند کر دیں گے تو اس دیش کی ارتھویوستہ برباد ہو جائے گی ارتھویوستہ کو بچائے رکھنے کے لیے سعودی عرب نے اپنے دیش میں ٹیکس سسٹم لاغو کر دیا ہے ویجن 2030 مشن لانچ کیا ہے ایڈیوکیشن اور ٹوریزم کو بڑھانے کی اور سعودی عرب کافی دھیان دے رہا ہے آئی ایم ایف نے سعودی عرب کو صلاح دی ہے کہ وہ اپنے خرچے کم کرے اور سسٹینبل ڈیولپمنٹ کی اور اپنے ادھیک دھیان دے سعودی عرب ایک نئے پروڈیکٹ پر کام کر رہا ہے جس میں اس دیش میں ایک نیا شہر بنایا جا رہا ہے یہ شہر کوئی معمولی شہر نہیں ہوگا بلکہ دنیا کا سب سے اتیادھونک شہر ہوگا جیسے کی سائنس فکشن فلموں میں دکھایا جاتا ہے یہ ایک ایسا شہر ہوگا جس کی کلبنا بھی کبھی کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی اس شہر کا اپنا الگ چاند ہوگا اور یہاں کرتن بادلوں دوارہ بارش کرائی جائے گی یہ شہر انی شہروں کی طرح نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک لائنر سٹی ہوگی جسے دلائن کا نام بھی دیا جا رہا ہے یہ شہر سعودی عرب کے ویجن 2030 کا ایک حصہ ہے نیوم پروڈیکٹ کے تحت اسے بنایا جا رہا ہے یہ شہر 170 کلومیٹر لمبا ہوگا اس کے علاوہ سعودی کے جدہ شہر میں کنگڈم ٹاور بیلڈنگ کا نرمار کارے بھی جاری ہے جس کی لمبائی ایک کلومیٹر بتائی جا رہی ہے اس کا کام پورا ہو جانے کے بعد برج خلیفہ کو بچھار کر یہ دنیا کی سب سے بڑی اونچی بلڈنگ کہلائی جائے گی سعودی عرب میں گھومنے کے لیے بھی ڈھیروں جگہ ہے ریاد شہر میں آپ دہ ماسک مک فورٹ گھومنے جا سکتے ہیں اس کا نرمار جبل شمر نے سن 1865 میں پرنس ابود رحمان ابن سلیمان الدبن کے لیے کرایا تھا سن 1995 میں اس قلے کو ایک میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا تھا اور یہ سعودی کے رچ ہریٹیج کی سوچی میں شمار ہے نیشنل میوزیم آف سعودی عربیا میں آپ کو دیش کے اتحاس کے بارے میں کافی کچھ نیا جاننے کو ملے گا اگر آپ ریگستان کے بیچ ہریالی کا انوباف کرنا چاہتے ہیں تو سلام پارک ایک بار ضرور وزٹ کریں یہاں کا واتاورن آپ کو پوری طرح تازہ کر دے گا کنگ عبداللہ پارک میں آپ کو میوزیم فاؤنٹین بھی دیکھنے کو ملے گا جو کافی مزیدار اور سکون پردان کرنے والا ہوتا ہے اگر کچھ الگ دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو ریاد شہر کے پاس ہیٹ نام کا ایک گاؤں ہے وہاں پر این ال نام کی گفہ بنی ہوئی ہے یہ گفہ اپنے آپ میں کسی عجوبے سے کم نہیں ہے اس کے اندر ایک جھیل بھی بنی ہوئی ہے نظر آ جائے گی اور گفہ کے اندر کا انٹیریئر بھی آپ کو بہت پسند آ جائے گا انہیں سب کے علاوہ آپ مربع پلیس ریاد زو الفیضل اللہ سینٹر ورلڈ سائٹ پارک دوستو سعودی جانے کے لیے بھارتیوں کو ویزا کی ضرورت پڑتی ہے اور انڈینز کو آسانی سے یہاں کا ویزا مل بھی جاتا ہے اس دیش کے کرنسی سعودی ریال ہے اور ایک سعودی ریال قریب 21 روپے بھی چتر پیسے کے برابر ہے امید کرتے ہیں دوستو کی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور ڈیڑھ ساری روچک جانکاری کے ساتھ